دوستو اگر بات کریں ستر کے دشکی کے ایسی ابھی نیتری کے بارے میں جنہوں نے اپنی ہر ایک ادا سے ستر کے دشکی کئی فلموں کو سپر ہٹ بنایا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے نام ابھی نیتری یوگتہ بالی کا آئے گا جو آج بھی بولیوڈ فلم انڈسٹری کے یادگار اور صدا بہار ایکٹوز کہیں جاتی ہیں لیکن دوستو آپ ابھی نیتری یوگتہ بالی کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہوں گے پر کیا آپ ان کی فیملی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کس پریوار سے تعلق رکھتی ہیں ان کا فیملی بیگراؤنڈ کیا ہے اور ان کے فیملی میمبر میں کون کون ہے اور یہ کس طرح ایک سپر سٹار بنی آج کی ہماری اس ویڈو میں ہم آپ کو ابھی نیتری یوگتہ بالی کے پریوار سے جوڑی ان سبھی باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں ان کے فیملی ہسٹری بتا کر آگر آپ بھی ابھی نیتری یوگتہ بالی کی فیملی ہسٹری سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈو کے انتق بنے رہیں اور ساتھ ہی فلم انڈسٹری کی صدا بہار ابھی نیتری کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی جانی مانی ابھی نیتری یوگتہ بالی ایک ہندو پریوار سے تعلق رکھتی ہیں جن کے فیملی ممبر میں سے آدھکتہ فلم انڈسٹری سے اپنا نام بنا چکے ہیں بات کریں ان کے ممی پاپا کی تو ان کے باپا کا نام شاید ارشاد حسین ہے جو کی پاکستان سے بلانگ کرتے تھے لیکن بھارتیہ فلم انڈسٹری میں اپنی ایک خاص بہتشان بنانے کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام جسونت بالی رکھ لیا تھا جنہوں نے پچاس کے دشک کی باج اور بابری نین جو ایسی کئی فلموں میں کام کیا ہے اور اسی دوران یہ فلم پروڈیوسر حریدرشن کور کو اپنا دل دے بیٹھے تھے جس کے چلتے انہوں نے ان کے ساتھ اپنا گھر بسا لیا تھا ممی پاپا کے بعد اب بات کریں جسونت اور حریدرشن کور کے بچوں کی تو ان کی دو سنتانے تھیں جن میں بیٹا یوگیش بالی اور بیٹی یوگیتہ بالی شامل ہے بتا دے کہ ان کے بیٹے یوگیش بالی ایک دردناک درگھٹا کے دوران سال 1988 میں ہی مارے گئے تھے جس کے چلتے آج بہت ہی کم لوگ یوگیش بالی کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اگر بات کریں اس پریوار کی سفل بیٹی یوگیتہ بالی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں یوگیتہ بالی کا جنام 13 اگست 1952 کو فلم سٹی مومبائی میں ہوا تھا اور اس لیے ان کی پوری پڑھائی بھی یہی سے کمپلیٹ ہوئی تھی بات کریں ان کے ایکٹنگ کریئر کی تو انہوں نے سال 1971 میں آئے فلم پروانہ سے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی جس کے بعد انہیں میم صاحب پروانہ اور چریترہین جیسی کئی سپر ہٹ فلموں میں ابھی نے کرتے ہوئے دیکھا گیا اور ان کے شاندار ابھی نے پردشن کو اتنا پسند کیا گیا کہ انہیں ہندی فلموں کے ساتھ ساتھ تمیل، ملیالم، بنگالی، کرنڈ اور تلگو جیسی کئی بھاشاؤں کی فلموں میں بھی ابھی نے کرتے ہوئے دیکھا گیا اور ایک یہی وجہ رہی کہ آج یہ 60 سے بھی زیادہ فلموں میں ابھی نے کر کے فلم انڈسٹری کے سادہ باہر ایکٹریس کہی جاتی ہیں جنہوں نے اپنے آکٹنگ کریئر میں آکٹریس کے ساتھ ساتھ فلم پروڈیوسر کا بھی کام سنبھالا تھا لیکن اپنے لمبے آکٹنگ کریئر میں انہوں نے سال 1989 میں آئے فلم آخری بدلہ سے اپنے آکٹنگ کریئر کو آخری سلام کہا جس کے بعد انہیں پھر کبھی کسی فلم میں ابھی نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا سفر کے بعد اب بات کریں ابھی نیتری یوگیتہ بالی کے لفظ لائف کی تو جب یہ اپنے آکٹنگ کریئر کے پیگ پر تھی تب انہوں نے فلم کراٹے میں ابھی نیتا کشور کمار کے ساتھ کام کیا تھا اسی دوران دونوں ایک دوسرے کے بےہت قریب آگئے تھے جس کے چلتے دونوں نے سال 1976 میں ایک دوسرے کو اپنا ہمسفر چنا لیکن ان کا یہ رشتہ آپسی مدھبیت کے کارن کچھ زیادہ سمائے تک نہیں ٹک پایا تھا اور اس لئے انہوں نے سال 1989 میں ہی ایک دوسرے سے طلاق لے لیا لیکن ابھی نیتا کشور کمار کے بعد ابھی نیتری یوگیتہ بالی کے دل میں ڈسکو ڈانسر یعنی کی میتھن چکرورتی نے انٹری لی جنہوں نے یوگیتہ بالی کے ساتھ خواب جو ایسی فلموں میں کام کیا تھا اور دونوں اپنے ورکنگ ڈیز میں ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کرنے لگے تھے اس کے کچھ سمائے بعد ہی ان دونوں نے سال 1989 میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا گھر بسا لیا لیکن آپ کی جوانکاری کے لیے بتا دے کہ جب ابھی نیتا میتھن چکرورتی یوگیتہ بالی کے ساتھ شادی کے بندن میں بند چکے تھے اس وقت میتھن چکرورتی بولیوڈ انڈسٹری کی چاندنی کہے جانے والی ابھی نیتری شریدیوی کے ساتھ ایکسٹرامارٹل افیر میں تھے جنہوں نے سال 1985 میں ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی بھی چل لیا تھا پر میتھن چکرورتی شریدیوی کے لیے اپنی پہلی پتنی یوگیتہ بالی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے جس کے چلتے شریدیوی اور میتھن چکرورتی کا یہ رشتہ تین سال بعد ہی ٹوٹ گیا اور ابھی نیتا میتھن چکرورتی واپس سے اپنی پہلی پتنی یوگیتہ بالی کے پاس چلے آئے بتا دیں کہ میتھن چکرورتی اور یوگیتہ بالی کی اس شادی سے آج انہیں تین بیٹے مہاکش چکرورتی، عشمی چکرورتی اور نماشی چکرورتی کے ساتھ ساتھ ایک اکلوتی بیٹی دشانی چکرورتی ہیں جہاں ان کے بڑے بیٹے مہاکش چکرورتی کے علاوہ تینوں ہی سنتانے فیلحال سنگل ہے جہاں ان کے بڑے بیٹے مہاکش چکرورتی نے سال 2013 میں آئی فلم انہمی سے اپنے آکٹنگ کریئر کی شروعات کرنے کے بعد روکی اور ججمنٹل ہے کہ آم مووی میں کام کر کے سال 2018 میں فلم انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ مدالسہ کے ساتھ اپنا گھر بسا لیا ہے تو بہی ان کے منزلے بیٹے عشمی چکرورتی فلم رائٹر اور ڈیریکٹر کا کام سنبھالتے ہیں اور ان کے چھوٹے بیٹے نماشوی چکرورتی نے سال 2019 میں آئی فلم آرٹیکل 15 سے اپنے آکٹنگ کریئر کی شروعات کر لی ہے جو جلد ہی اپکمنگ فلم بیٹ بوائی میں بھی نظر آنے والے ہیں وہیں خبریں ہیں کہ میگا سٹار سلمان خان جلد ہی ان کی کلاؤتی بیٹی دشانی چکرورتی کو فلم انڈسٹری میں لانچ کریں گے تو دوستو آپ کو صدہ بہار ابھی نیتری یوگی دوالی کے فیملی میمبرز میں سے کون سب سے زیادہ سٹائلش لگا آپ ہمیں ان کا نام کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ایکٹنگ کی دنیا سے جڑی ایسی اور دھماکی دار خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں